موسیقی لوگ وششک گئے ہیں پچھلے پچیس ورشوں سے اس فیلڈ میں کارے کر رہی ہیں آپ ویلنس کیئر سینٹر بھی چلاتی ہیں جی پی اسپطال کے اندر جس کے اندر اسی ویہ کی کئی یوتی آتی ہیں اپنی سمسیاؤں کو لے کر ان کو سالف کرتی ہیں آپ روشنی کیلئے کلینک کا بھی سنچالن کرتی ہیں اور بہت سی ایسی سمسیاؤں سے دوچار ہوتی ہیں ان کو کونسیل کرتی ہیں ان کا علاج کرتی ہیں اور ایک بہت ہی ایک پرابلم بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اس کو سرالبھاشاں میں ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کیوں آج کل اس کی جو مریض جو ہیں زیادہ دیکھنے میں مل رہے ہیں کیسے ان کا علاج کیا جائے آپ پی سی او ایس کے بارے میں بہت بات کر رہے ہیں کہ آپ کی کلینک میں جو پیشنٹس آتے ہیں اس کے اندر پی سی او ایس جو ہے وہ بہت کامن ہے آخر کیا ہے یہ پی سی او ایس انڈہ شہیں اووری ہے اس میں نومل میں کیا ہوتا ہے ہر مہینے مہاواری آتی ہے اور پیریٹس کے دوران ایک سائیکل ہوتی ہے اس میں چودویں دن انڈہ مچیور ہوتا ہے اور ریلیز ہو جاتا ہے پر جن لڑکیوں میں پالیسسٹک اوورین ڈیزیز ہو جاتی ہے ان میں یہ انڈہ یا تو ڈیولپ نہیں ہوتا ہے یا تھوڑا ڈیولپ ہو کے رک جاتا ہے یا ڈیولپ پورا ہو جاتا ہے لڑکیوں کی پیریٹس ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور اس میں جو اووری کا سائز بڑھا ہو جاتا ہے اس میں جو فیمیل ہورمن سے اس میں ایمبالنس ہونے لگتا ہے ایمبالنس ہونے کے کارن ایک تو سائیکلز ڈسٹر ب ہو جاتی ہیں پیریٹس صحیح طریقے سے نہیں آتے ہیں اور دوسرا جو میل ہورمنز ہوتے ہیں جس کو ہم انڈروجنز بولتے ہیں اس کی مادر دیرے دیرے بڑھنے لگتی ہے تو ایسی لڑکیوں میں ایکسس ہیر یعنی انوانٹڈ ہیر چاہے چن پہ ہو چاہے اپر لپ پہ ہو چیسٹ ایریا میں ہو جیادہ ہیر گرو کرنے لگتے ہیں جہاں پر نہیں کرنے چاہیے میل ہورمنز ایکسس ہونے کے کارن میل پیٹرن اور بولنس ہونے لگتی ہے بال پتلے ہونے لگتے ہیں ٹھوٹنے لگتے ہیں یہ ساری پروبلنس ملتی ہیں ایکنے انڈڑکیوں میں بہت دیکھا جاتا ہے فیس پہ ایکنے ہوں گے چیسٹ پہ ایکنے ہوگا بیک میں ایکنے ان میں بہت کامن ہے ساتھ میں ان میں ابیسٹی ہوتی ہے تو یہ لڑکیاں ویڈ گین بہت جلدی کر لیتی ہیں تو انسلین ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ویڈ گین ہو جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پی سی اوز میں عام طور سے ملتی ہیں اور ہم لوگوں کو اس کو ڈائیگنوز کرنا چاہیے اگر کسی بھی پیشن میں یہ سارے لکشن ہے تو وہ ضرور ڈاکٹر کو جا کے دکھائے عدیرنیس کی بہت کمی ہے اس وجہ سے پیشنٹ سامنوں کے پاس لیٹ آ پاتے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے میڈم پہلے تو پی سی اوز اتنا سننے میں نہیں آتا تھا کہ آج کال جو خان پان کھا کے بچے جو ہے کم عمر میں موٹے ہو جاتے ہیں اس لیے ایسا ہونے لگا ہے اسپیشلی کشوریوں کے اندر یہ پی سی اوز یہ ایک شہری شیطر میں زیادہ پایا جا رہا ہے کیونکہ پہلے جو تھا لوگوں کی لائف سٹائل اتنی سڈینٹری نہیں تھی ابھی جو لڑکیاں ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ رہتی ہیں یا موبائل پہ بیٹھ رہتی ہیں کمپیوٹر گیمز کلتی رہتی ہیں یا ان کے پروفیشن ایسا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ان کو دیر دیر تک کام کرنا پڑتا ہے جو ہم لوگ کی بائیلوجیکل کلوک ہے جس میں رات میں ہم کو سونا چاہیے صبح رہے جگنا چاہیے وہ بھی ڈسٹرب رہتی لڑکیاں تین تین چار چار بجے تک جگتی ہیں جنگ فوڈ کھاتی ہیں ایکسرسائز بلکل نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے ٹوٹل ہومنل یمبالنس ہونے لگتا ہے ساتھ میں پیسیوز کا ایک یہ بھی ادھیاں نے پایا گیا ہے کہ یہ ایک جینٹک ڈیزیز بھی ہے جدی آپ کی مدر یا فادر کسی کو بھی ڈیابیٹیز ہے یا مدر سسٹر یا موسی میں کسی کو پیسیوز رہا ہے تو آپ کو بھی ہونے کی سمبھاونا ہوتی ایسی لڑکیاں جن میں تھوڑا جینٹک کامپننٹ ہوتا ہے اگر انواریمنٹل فیکٹرز اور لائف سٹائل بھی اس میں مکس ہو جاتا ہے تو یہ پیسیوز آتا ہے تو پیسیوز ایک بہت ہیٹروجینس ٹائپ کی پرابلم ہوتی جس میں بہت سارے باڈی سسٹمز ہوتے ہیں وہ ہمیں ایک خولسٹک اپروچ سے اس کو پیسیوز رہا ہے تو اس کے اندر ہونے کی سمبھاونا زیادہ رہتی ہے اور کئی بار میڈم عام طور پر لوگوں کو کیسے لکشن آئے آپ نے جیسے بولا ایک نے آئے اگر آگئے ہیں یہ سب چیز تو ٹھیک ہیں کس عمرے کے اندر پہلی بار پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ چیک اپ کرا لیں کیا اس کا مہاواری اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو جدھی کوئی ایسے لکشن ہے کیا جس سے وہ یہ جان جائیں کہ اس کو پیسیوز ہونے کی سمبھاونا ہے اگر آپ کے پیرنٹس پہلے صحیح آ رہے تھے پھر آپ کے پیرنٹس ایرگولر ہونے لگے ہیں یا آپ کے پیرنٹس پورٹی فائیو ڈیس کے بعد آ رہے ہیں کبھی دو مہینے میں آ رہے ہیں کبھی چار مہینے میں آ رہے ہیں یا ہو سکتا چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے نہیں آئیں ساتھ میں آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے یا پھر آپ اپنے کوئی ٹیسٹ روٹین ٹیسٹ کے لیے گئے ہیں اور آپ کو لگے کہ آپ کے انسلن لیون بڑھا ہوا ہے یا آپ کے ایکسس ہیر گرو ہونے لگے ایکنے ہونے لگے تو آپ ضرور جا کے دکھائیے کیونکہ یہ ٹرائی ایڈ ہوتا ہے اگر ہمیں تین چار لکشن مل رہے ہیں یعنی کی ایکسس ہیر مل رہا ہے ایرگولر مینسز مل رہے ہیں مٹاپا ہو رہا ہے تو سمبھاونا بہت زیادہ ہے کہ آپ کو پی سی اوز ہونے کی یہ لکشن پی سی اوز کی ہیں تو آپ جا کے چیک اپ کرا لی جائے تو عام طور پر مان لیجئے مریض آپ کے پاس ان لکشنوں کی کیونکہ جیسے پیو برڈی کے اندر کئی باری موہ سے نورمالی بھی آنے لگ جاتے ہیں لوگ کو تو مان لیجئے کوئی ویکتی آپ کے پاس آ گیا اور آکے یہ وہ آپ سے سسپیکٹ کرا تا آپ کی روشنی کلینک کے اندر کساب ہم کو ہے کی نہیں ہے تو آپ لوگ کیا جانچے کراتے ہیں کیسے اس کی پشٹی کرتے ہیں پی سی اوز کو پہچاننے کے لیے تین طریقے سے کرتے ہیں ایک تو سب سے پہلے فیزیکل اگزامنیشن تو اگر ہمیں مل رہا ہے جیسے کہ ہم نے کہا موٹاپا ایرگولر منسس کی ہسٹری مل رہی ہے ایکنے مل رہے ہیں ایکسس ہیر مل رہے ہیں یا بریس رسچارج مل رہا ہے یہ سب چیزیں مل رہے ہیں یا تھائرویڈ لیولز ڈسٹرپ ہیں یہ سارے پیشنٹ کہہ رہا ہے تو ہم ایک اس کو مان کے رکھتے ہیں کہ یہ پی سی اوز ساتھ میں پھر ہم آلٹرساؤنٹ کراتے ہیں جس میں ہمیں کلیر کٹ مل جاتا ہے کہ اووریز جو ہیں وہ ایک موٹی کے اکار کے سسٹ پورے اووری میں دکھائی پڑتی ہیں اور اووری کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں ایک آئیڈیا لگتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے کچھ ٹیسٹ پیریٹ کے 3rd سے 4th رہے ہم کراتے ہیں پولیکولر فیز میں جس سے ہم لوگوں کنفرم ہو جاتا ہے بیسکلی پی سی اوز ایک اکسٹلوجن ڈائیگنوز تو اس لئے پی سی اوز ڈیفکلٹ نہیں ہے ڈائیگنوز کرنا اور گھر بیٹھے بھی کلینکل سیمٹم سے بھی ایک پیرنس یا لڑکی خود بھی کچھ حد تک پہچان سکتی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس کو پی سی اوز کے لکشن بات ہم کر رہے تھے پی سی اوز کے بارے میں جس کے اندر آپ کہہ رہی تھی کہ جنگ فوڈ وگرہ کھانے لگ گیا اور بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں اور آپ صحیح کریں کہ دال سبجی روٹی چاول وہ ہماری ڈائیٹ سے پرمپرہ کا دروپ سے ہٹ گئی ہے دوسری چیزیں جو آگئی ہیں وہ کہیں کہیں اس کے لئے بہت زیادہ رسپونسیبل ہیں لیکن آپ بولیں تھی بہت جروری ہے پی سی اوز میں اگر وزن کم کرنا ہے تو ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے ہم تو پیشن سے ہم لوگ یہی ایڈوائز دیتے ہیں کہ اگر ہفتے میں 150 منٹس کی پر ویک ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں موڈرٹ ایکسرسائز جیسے کی واکنگ سویمنگ، سائیکلنگ، جوگنگ یا ہائی انٹینسٹی انٹیویل جس کو ہم کہتے ہیں ہائی انٹینسٹی مانے بہت فاسٹ واکنگ کریے اور اتنی فاسٹ واکنگ کریے کہ آپ کے بغل میں کوئی چل رہا تو آپ بات نہ کر پائیں آپ کے سانس پھولے اس کو ہائی انٹینسٹی واکنگ کہتے ہیں یہ اگر آپ دس منٹ تک ہائی انٹینسٹی کریے پھر دو منٹ تک ریسٹ سلو واکنگ کریے پھر فاسٹ کریے اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو سمپل سی ٹین تھاؤزن سٹیپس پر ڈے جدی آپ چل رہے ہیں یعنی کی آدھا گھنٹہ مورننگ میں اور آدھا گھنٹہ ایونگ میں فاسٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی مور دین اناف ہے ساتھ میں کھانے کو اگر صحیح کھانا آپ کھا رہے ہیں جس میں کابو ہائیڈریٹس کی ماترہ کم رکھ رہے ہیں پروٹین کی ماترہ زیادہ رکھ رہے ہیں فیٹ کم کھا رہے ہیں پروسٹیس فوڈ نہیں کھا رہے ہیں کوک اور تھمس اپ یہ سب چیزیں نہیں لے رہے ہیں اور ایسی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں جیسے جنک فوڈ ہوتا ہے وہ نہیں کھا رہے ہیں فروٹس کو اپنی ڈائیٹ میں رکھئے ویجیٹیبلز کو رکھئے ایسے کھانے کو رکھئے جیسے ہم لوگ ڈائیبیٹیز میں ایڈوائز کرتے ہیں ٹھیک پی سیو میں بھی ہم ایسی ڈائیٹ ڈائیٹ ہونی چاہیے اور ہائی پروٹین ڈائیٹ ہونی چاہیے اور آٹھ بجے کے بعد نہیں کھانے جیسے آج کل کی لڑکیاں بیڈ نائٹ ایٹنگ بہت ہونے لگی بہت زیادہ دیکھنے کو آئی ہے تو یہ رات میں جلدی سو جائیں بہت رات میں نہ کھائیں دن میں آٹھ بجے رات کے کھانا کھانے کے بعد پھر کھانا نہ کھائیں یہ سب چیزیں اگر کچھ فالو کریں گے اور جتنی بھوک لگے اس سے ٹین پرسنٹ کم کھائیں پیٹ جینے کے لیے بس کھانا کھائیں صحیح بات کہیں پوری طریقے سے آپ کی دنچاریا لیکن ایک بات مجھے بتا دیجئے آخری میں کیا ایک بار جس کو پی سی او ایس ہو گیا وہ پھر سے نارمل ہو سکتی ہے اور کیا پی سی او ایس کے دوارہ ہونے والا جو بانچپن ہے وہ دور ہو جاتا ہے ایسی لڑکیاں پوری طرح ٹھیک ہو کر پھر سے اپنا ماں بن سکتی ہیں اور پورا کر سکتی ہیں بالکل اگر پی سی او بہت ارلی آئیڈنٹیفائی کر لیں تو اس کا ہم ٹریٹمنٹ جلدی چالو کر سکتے ہیں تو اگر ہم نے ٹریٹمنٹ جلدی چالو کر دیا تو سکس ٹو سی او مانس کی ڈائیٹ ایکسسائز اور دوائیوں کے مادے ہم سے پی سی او سائیکلز ریگولر ہو جاتی ہیں اور اوویلیشن ہونے لگتا ہے پلس اس ٹریٹمنٹ کے دوران کچھ ایسی دوائیاں بھی ہم لوگ دیتے ہیں جس سے اوویلیشن سٹیوملیٹ ہوتا ہے اور اپنے آپ انڈے بننے لگتے ہیں ایسی لڑکیاں بلکل ماں بن سکتی ہیں بات اس میں ہم یہ چیز ضرور بتانا چاہیں گے کہ اگر لائف لانگ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں ڈائیٹ ایکسسائز تو لائف لانگ پی سی او کنٹرول رہے گا یہ ڈائی بیٹیز کی طرح ہے ڈائی بیٹیز اگر ہم کنٹرول رکھیں گے تو ہم پورے فٹ رہیں گے اگر ہم کنٹرول نہیں رکھیں گے پھر سے موٹاپا آئے گا پھر سے انسلین ریزسٹنس ہوگی اور پھر سے پرابلم رہے گی تو اگر آپ نیامیت روپ سے ایکسسائز کرتے رہے ہیں نیامیت روپ سے اپنا کھانا صحیح کھانپان ٹھیک رکھیں لائف سٹائل نورمل رکھیں اور سمیں سمیں پہ جب آپ کو لگے دوائی ڈاکٹر کہے تو آپ دوائی لیتے رہیں تو یہ پی سی اوز ٹوٹلی کنٹرول بیل ہے تو آج بہت ہی مہتپونڈ وشہ پر میڈم نے جانکاری دی پی سی اوز حالاکہ نام جو ہے پولیسسٹی کوویینٹ سنڈروم سننے میں بہت بھاری بھرکم لگتا ہے لیکن جیسا کہ میڈم بتا رہی تھی کیونکہ کلینک کے اندر جو آج کل پیشنٹ آتے ہیں اس کے اندر اس ان مریضوں کی سنکھیا میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے اور اس کے لیے ایک مہتر لائف سٹائل ہے یہ ریسپونسیبل ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ تھوڑی سی دوائیوں کے مدد سے اور لائف سٹائل کے پریورتن سے آپ ایسی بیماری سے بچ سکتی ہیں جو آپ کو کئی باری ماترتو کے سکھ سے ونجت کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج جو میڈم نے اپیو کی جان کری دی ہے اس سے ہمارے درشک کے رولہ بانویت ہوں گے آپ کو سٹوڈیو میں یہ اتنی اپیو کی جان کری دی اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے ہوئی ہے موسیقی موسیقی